اس کے اندر کا بھی ساف کر لیتے ہیں کیونکہ کلائشہ جو ہے اس میں ہوا ہے صبح کا ٹائنگ ساڑھے ساڑھ بج رہے ہیں اور میں نے جو ہے سفائی شروع کر دی ہے میں نے ایت کی سفائی کرنی تھی بہت دنوں سے بچوں کے پیپر ہو رہا تھا تو اس میں بیزی تھی تنہر بہت زندہ ہو گیا تھا سفائی بغیرہ ہو نہیں پا رہی تھی تو بس ابھی دیکھیں جی پورا کچن میں نے پھیلا لیا ہے اور ابھی میں نے پورا انشاءاللہ پورا ساف کرنا یہ کارپٹ بھی اٹھانا ہے کیونکہ سردیاں ختم ہو گئی ہیں سردیاں کی وجہ سے بچھایا تھا تو بس ابھی سب ساف سفائی بغیرہ کر کے پھر آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں انشاءاللہ ابھی میں کچھ اٹھاؤں گی بیٹا دیکھیں یہ جو ہے ایک ہفتے سفائی نہیں ہوئی ہے اور یہاں پہ ہشہ دیکھیں کیا ہوا ہے بچوں کے پیپلوں کی وجہ سے مجھے ٹائن نہیں ملا تو یہ کچھ ایسا کیا ہشہ نکلا ہے آپ تو بھیل سکتے ہیں اس کو اچھے سا میں ساف کر دوں اور یہ جو فیش فرائی کی تھی میرے ہسمن میں اور میں نے کیا ہشہ کی ہے یہ فیش فرائی کر دیں یہ سب گندہ ہو گئے میں نے یہ بھی ساف کرنا ہے اور جانی بغیرہ بھی ساف کروں گی تاکہ سفائی بغیرہ سے پھارے ہو جاؤں گی یہ ہو گیا ہے اس کے لئے پھرکیاں بہت زیادہ پھولی نہیں ہیں تو پھولی اوٹی ہے تو یہ بہت جلدی کچھان گندہ ہو جاتا ہے تو اس کی جو ہے روز سفائی ہوتی ہے لیکن اگری جو ہے بچوں کی وجہ سے مے کر سکی میں ہم نے جو ہے وائٹ واش بھی کرانا تھا گھر میں لیکن ابھی سمجھ نہیں آرہا ہے کہ کیا کریں کیونکہ گھر چینج کرنے کا بھی کچھ بہت پتہ نہیں ہے کیونکہ گھر چینج کر دیتے ہیں تو پھر وائٹ واش جو کرانا ہے وہ ہم نے اپنے پیسو پہ ہی کرانا ہوگا مالک مکان نے تو دینے نہیں ہے تو بس ہی دیکھتے کہ کیا ہوتا ہے نہیں تو پھر میں گھر کی سفائی فلحال ایسے ہی کروں گی اگر گھر چینج کرنے کا ارادہ ہوا تو یہ میرا پرانا مایکروویو ہے ایسے نیا جو لیا تھا وہ خراب ہو گیا تھا اس میں تھوڑا سا پرابلم آ گیا تھا تو یہ رکھا ہوا تھا اس کو نکالی ہے فلحال اور جیسے وہ صحیح کا آئین میں تو وہ بھالا رکھ رہوں گی اس کو بیٹی سے نیٹ اینڈ کیلنگ کر لیتے ہیں اس کے اندر کا بھی ساف کر لیتے ہیں کیونکہ کلائشہ جو ہے اس میں کیک بیک کر رہی تھی تو ہم نے پورا یہ لیکھیں یہ سب گرایا ہے یہ سب دنگوں میں اچھے سا ساف کر لیتی ہوں اور یہ جو ہے میرا مایکروویو سترہ اٹھارہ سال پرانا ہے جب میری شادی ہوئی تھی اس ٹائم کا ہے بس ابھی دوبارہ سے کام میں آ گیا ہے کیونکہ یہ جو ہے صحیح رکھا ہوا تھا بس دوسرا لے لیا تھا تو اب جب وہ دوسرے میں پرابلم آئی ہے تو یہ ہمارے کام آ گیا ہے اس کے بغیر تو گزارا ہے نہیں اور یہ جو ہے یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے یہ کیوں نہیں یہ ساپ ہوتا مجھ سے اس کو اچھے سے نیٹ اینڈ کیلن کر لیتے ہیں آج میں نے ہمت کر کے صفائی شروع کر دی ہے کیونکہ مجھے پتہ کرنا تو میں نے ہی ہے تو بس میک ہی کر کے صفائی کروں ہی ہے اور اس کو اچھے سے میں نے ڈرائی کر لیا ہے اور ہم میں اس کو لگا دیتی ہوں اور اس کو بھی جو ہے اس کے اندر ساپ کر دیتے ہیں ایسے کر کے یہ جو ہے یہ جو ہے یہ نشان نہیں ساپ ہو رہا فتہ نہیں کسی چیز کا ایک کافی پڑھانا بھی ہو گئی اور یہ دیکھیں یہ جتنا میں ساپ کر سکتی تھی میں اس کو یہ زنگ لگا ہے شاید بس یہ ہو گیا ہے نیٹ اینڈ کلین اس کو کر دیکھیں اور یہ دیکھیں یہ میں نے بنایا تھا بچوں کے لیے اب میں آپ کو کوئی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کافی ٹائم پہلے بنایا تھا لیکن بچوں نے کھایا تک نہیں ہے یہاں کو خور کے لیے اور دماغ کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ مصری ہے اور اس میں ایک دو چیزیں میں نے اور ڈالی تھیں اور یہ بچوں کے لیے میں نے بنا کر رکھا تھا آنکھوں کے لیے اور دماغ کے لیے لیکن یہ بچوں نے جو ہے ذرا سا بھی نہیں کھایا ہے کہ اس میں میں نے مصری ڈال دی انہیں پسند نہیں آئی ہے تو بس اس کو جو ہے واپس رکھ دیتے ہیں یہاں پر اور باقی کی بھی سفائی میں کر لیتی ہوں یہ میں نے رکھ رہی ہیں یہاں پہ سارے گرم مسالی یہ کالی مرچیں پسی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہ کالی مرچیں ثابت ہیں تو یہ مجھے جو ہے بازوں کیبنک سے نکالنے میں بڑی پروپلم ہوتی تھی تو یہ تھرموپول نکلا تھا اے سی کے اس میں سے نکلا تھا یہ تھی تو یہ میں نے اس کو سیٹ کر کے یہاں کچن میں لگا دیا ہے تو بس یہ تو مجھے آتانی ہوتی ہے تو میں اس میں سے ہی چیزیں نکال لیتی ہوں اچھا سیک باکس بن گیا ہے اور آئل میں نے اس کے اندر رکھ دیا ہے یہ مشین ڈال ہے اور ساتھ میں سٹیمر رکھا ہوا ہے جو کہ فیشل کا بھی ہوتا ہے شاید لیکن میں کبھی یوز نہیں ہے فیشل بغیرہ کیلئے کیونکہ میں سب بلیچ کرتی ہوں کبھی کبھی اگر کرنا ہو تو کبھی کبھی بھی مطلب ایک سال میں ایک سے دو بار کر لی تو کر لی تو یہ جو فیشل والا ہوتا ہے یہ سٹیمر یہ جو ہے میرے حضبن اور جو بچے ان کے لئے نیوز ہو جاتا ہے فلو وغیرہ ہو جاتا ہے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے اسٹیمر نکلتی ہے اور آپ کی ناک وغیرہ بند ہو تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور یہ لیا تھا جو کہ ابھی تک کسی کام نہیں آیا ہے بس یہ ایسے ہی رکھا ہوا ہے تو جی فائنلی ابھی جو ہے اتنی صفائی ہوئی ہے اور میں صبح سے لگی ہوئی تھی ابھی پورا نہیں سمٹا ہے اور جس کا ڈر تھا وہ ہوا میں نے سوچا تھا حضبن میرے گئے ہوا ہے صبح وہ چلے گئے تھا ساڑھے ساتھ بجے تو میں نے سوچا تھا وہ پوری لیٹ آئیں گے اور میں آرام سے اپنی صفائی پوری کر لوں گی لیکن وہ ہمیشہ کی طرح جو ہے انہوں نے میرے ساتھ یہی کیا کہ وہ آگئے ہیں اور اب انہوں نے مجھے کہہ دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی صفائی کرنے کی آج ہی صفائی مجھے چھوڑنی پڑھ گئے بھی دیکھیں ساں کی دیوارے وغیرہ سب واش کرنی ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اس گھر میں کچن میں نالی نہیں ہے جس کی وجہ سے مجھے دھونے میں بڑی ٹرابلم ہوتی ہے اگر میں یہاں پہ پوری صفائی کروں گی تو مجھے پورا یہاں سے لے کے یہاں سے پورا لاؤنڈ ہونا پڑے اور باہر جا کے اس کی نالی ہے وہاں پہ پانی مجھے سارا لے جانا پڑتا ہے اور بس ابھی جو ہے اتنی ہی صفائی کی ہے میں نے یہ مایکرویویب بغیرہ ساپ کیا ہے یہ ساپ کیا بھی جالے بغیرہ ساپ کرنے رہ گئے ہیں اور ابھی جو ہے انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ ابھی روزہ ہے روزہ میں صفائی کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے تو بس جو ہے ابھی جتنی صفائی ہو گئی ہے اتنی ہی کافی ہے باقی یہ کہ انشاءاللہ جو ہے جو ہے ابھی جو ہے آدھی صفائی میں جو ہے روزہ پھینے کے بعد کروں گی آج یا کل جیسا بھی ہوگا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی یہ بھی ساری جیزیں سمیٹنی ہیں بھی میں نے صرف ساف کر کے رکھی ہیں کیونکہ یہ سار باہر نکلا ہوا ہے اور روزہ جو ہے روزہ کی وجہ سے یہ جب وغیرہ سب باہر رکھے ہوئے ہیں باقی یہ دیکھیں یہ بھی میں نے صرف ساف کیا ہے یہ دیکھیں جی کل آئیشہ نے جو ہے مائیکرو ویب میں کیا کیا تھا اور ابھی جو ہے روزہ روزہ میں جو ہے یہ آپ نکال کے دکھا رہی ہے چلیں جی اب جو ہے باکی کی جو بھی ویڈیو ہوگی ساتھ ساتھ شیئر کرتی رہوں گی آپ لوگوں کے ساتھ اور کمپلیٹ جو سفائی ہو جائے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی فی الحال تو آج تو نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ آج میں میں کیچنگ کی سفائی کرتے ہوں ابھی پوری طرح سے سمٹا بھی نہیں ہے انشاءاللہ سارا کی بیبر ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ بھی باقی کی سفائی کرواؤں گی اور یہ سب ابھی جو ہے پورا سمٹنا ہے کیونکہ ابھی آدھی صرف کشنگ کی سفائی ہوئی ہے اور اب جو ہے میں باقی کا کام جو ہے تھوڑا تھوڑا کرتی رہوں گی کیونکہ ایسا نہ ہو کہ مجھے روزہ لگنا شروع ہو جائے اور پھر جو ہے میرے ہزبین صاحب نے جو ہے نا میرا بینڈ بجا دینا ہے کہ تمہیں منع کیا ہے کہ سفائی ایک ساتھ نہ کیا کرو تو بس وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے جب میں ہمت کرتی ہوں کہ میں ایک ساتھ سفائی کر لوں تو وہ مجھے بہانے سے بہانے سے کسی نے کی طرح روک دیتے ہیں تو آج میں نے ہمت کر لیتی کہ میں صبح ہی صبح پورے گھر کے سفائی کر لوں گی لیکن بس ابھی ایک انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے بھی ہوگا آپ ایک ساتھ شیئر کرتی رہوں گی ایسے لگ رہا تھا فری بٹ رہا ہے تو جی آج کی ویڈیو ہیتنی نہیں آئی ہو کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی